موسیقی نمسکار میں راجعندہ بنسل واسطو صلاحکار اور آج آپ کو ویسٹ فیسنگ روڑی ڈسٹ اور سیمنٹ اور سٹیل کے گھڑاؤن دکان کے بارے میں جان کرے دینا چاہوں گا جو ویکتی اپنا کس کا سینڈ ڈسٹ ریت روڑی سٹیل کا سریعے کا اینگل کا گاٹر کا چینل کا سمنٹ کا بھی کام کرتے ہیں اور سارا کا سارا مرک ایک ہی جون میں ہے ایک ہی پلوٹ میں ہے آپ کو سائٹ اپ کس طریقے سے بنانا چاہیے کس میں پسچی مرک میں ویسٹ فیسنگ میں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کو گیٹ کہاں بنانا ہے آپ گیٹ نورت فیسٹ کورنر سے ویسٹ کے سنٹر تک اس حصے میں جہاں آپ کو آسکتہ ملے جہاں آپ ٹھیک سندھی ہیں وہاں آپ اپنا گیٹ بنائیں میں آپ کو پھر بھی ایک ہی بات کہوں گا آپ اپنا گیٹ نورت فیسٹ کی اور گیٹ بنائیں آپ کے یہاں ہمیشہ ہی بڑی گاڑیوں نے آنا ہے اور لوڈ ہیوی وجندار گاڑیوں نے آنا ہے کافی وجندار گاڑیوں نے آنا ہے یہ بھی دھیان رکھنا آپ نے ہمیشہ ہی ایک گاڑی پر ایک ہی ڈرائیور نہیں آتا ہے ڈرائیور گاڑیوں کے ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں ہر ایک ڈرائیور ایکسپرٹ نہیں ہوتا گاڑی چلانے میں روڑ کے اوپر تو وہ گاڑی چلالیتا ہے لیکن کسی سائٹ پر اس کو ڈشٹ اتارنی ہے روڑی اتارنی ہے سینڈ اتارنی ہے سمنٹ اتارنی ہے سریعہ اتارنی ہے وہاں پر اس کو ہمیشہ ہی بڑی ساودھانی کے ساتھ گاڑیوں نے آنا کرنی پڑتی ہے اس لئے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ گیٹ نورتھ ویسٹ کارنر سے بھی سلائٹلی چھوڑ کے بنائیں آپ گیٹ ایکزیکٹ سینٹر ویسٹ میں بھی بنا سکتے ہیں گیٹ کا سائج بگ سائج ہونا چاہیے سمال گیٹ آپ نے نہیں بنانا ہے مطلب چڑائی کم نہیں رکھنی ہے آپ کو لگتا ہے کہ میرے یہاں پر جتنی بھی گاڑی آتی ہے جو چڑائی ہوتی ہے اس سے میں آپ کو کہوں گا کم سے کم پانچ ساتھ فٹ جیادہ چڑائی کا گیٹ بنائیں کبھی بھی چھوٹے سائج کا گیٹ آپ نے نہیں بنانا ہے اسی قصہ ساتھ آپ نے ایک چیز گوڑ دیا گیٹ آپ کا ہیوی بنے گا ہیوی گیٹ کے ساتھ ہر ایک وقتی کیا کرتا ہے اپنے گیٹ کے پیلر بھی جیادہ بھاری بنا دیتا ہے آپ نے اپنے یہاں پر گیٹ کے پیلر بھی جیادہ بھاری نہیں بنانے جتنی ٹھکنیس دیوار کی آئے گی اتنی ہی ٹھکنیس کے آپ نے یہاں پیلر بنانے ہے ٹھکنیس اتنی ہی بنانے ہے لیکن آپ پیلر کی لمبائی جیادہ لے سکتے ہیں یہاں پر پیلر جو ہے آپ آرشیشی پیلر بنا سکتے ہیں آپ نے اپنے یہاں پر گیٹ کی اونچائی جتنی لینی ہے اتنی گیٹ کی اونچائی لے سکتے ہیں لیکن اس چیز کا دھیانہ سنا ہے گیٹ کی اونچائی جو آپ کے یہاں پیلر اور دیوار بنی ہیں یہ دونوں ایکوال سیم سائز کی ہوں گے چھوٹے یعنی کی اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہوں گے جتنی دیوار کی اونچائی ہے اتنے ہی آپ کے اپنے اونچائی کے پیلر بنیں گے گیٹ کی اونچائی کبھی بھی جو آپ کے پیلر بنیں ان سے اونچے نہیں ہونے چاہیے گیٹ ہمیشہ ہی پیلر سے چارچے نیچے رہے آپ کو اپنا آفیس کہاں بنانا ہے آفیس آپ نے اپنا ساؤت فیسٹ میں ہے یہاں آپ نے لمبا آفیس بنانا ہے آفیس کے اندر آپ کا اپنا جو ورک ہے وہ ورک ایسا بھی ہے کہ چھوٹا سامان بھی آپ کے یہاں سیل ضرور ہوگا چھوٹا سامان بھی آپ کو رکھنا پڑے گا جیسے کی ہول پاس ہوگی چول ہوگی دروازے کے یا پھر آپ کے اپنے جو سریعہ آپ بیچیں گے اس کے بیم بنانے کا بھی آپ کے یہاں ورک رہے گا لوج بیم بنائی جاتی ہے وہ کڑے بھی آپ کو یہاں رکھنے ہوں گے آپ اپنے یہاں پہ بیلڈنگ بنانے سے ریلیٹیڈ کچھ بھی سامان سیل کرتے ہیں وہ آپ اپنا اپنے ساؤڈ فیسٹ میں یہاں پر رکھیں فرنٹ میں آپ کا آفیس آ جائے گا اندر کے اور آپ کا سامان آ جائے گا اور یہاں سے آپ کا اندر جانے کا راستہ ہو جائے گا آپ کا آفیس یہ بن جائے گا فرنٹ میں یہاں پر آپ کا اپنا گارڈ روم آ جائے گا اور یہی پر آپ کا اپنا میٹر روم بنتا تھا میٹر روم بھی یہی بن جائے گا کیونکہ جہاں میٹر روم بنے گا وہی پر آپ کے یہاں انوائٹر بھی لگ جائے گا آپ کے یہاں زیادہ لڑکا کوئی کام نہیں ہے نورمل میٹر بھی آپ کے یہاں لگ جائے گا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے یہاں سیمنٹ سٹور کہاں بنے گا سیمنٹ سٹور آپ کا ساؤتھ ساؤتھ ویسٹ کے بیچ میں ہے جتنی جگہ آپ کو چیئے سمنٹ گھڑان بنانے کے لئے آپ نے یہاں پر سینٹر میں دروازہ لگانا ہے آپ دوسرا دروازہ لگانا چاہتے ہیں تو کورنر میں دوسرا دروازہ بھی لگا سکتے ہیں آپ کو اپنے یہاں پر سریعہ رکھنے کے لئے گاٹہ رکھنے کے لئے چینل رکھنے کے لئے گھڑان کہاں بنانا ہے وہ گھڑان بھی آپ کا یہاں پر بن جائے گا اس طریقے سے اس سارے سٹکچر کا جو سلوپ ہے وہ سارا کا سارا نورت کی اور آنا چاہیے ریت روڑی ڈسٹ آپ نے کہاں رکھنے ہے آپ کی گاڑی آئے گی ساؤت کے اس والے حصے میں اور اس میں اور اس میں یہاں پر آپ کی اپنی ریت روڑی ڈسٹ اتر جائے گی الالگ جون کے حساب سے باقی یہ جو ایریہ آپ کا اپنا اس ایریے میں آپ کا مال نہیں آئے گا کیونکہ یہاں پر نورت میں یہ دیا آپ نے وجن بڑھا دیا کس چیز کا ریت روڑی ڈسٹ ڈالنے کا رکھنے کا تو میں آپ کو کہوں گا آپ کو کہیں نہ کہیں فائننس میں پروگلم بنی رہے گی اسی کے ساتھ اب میں آپ کو ایک اور سیٹر بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کا گیٹ سینٹر میں لیا ہے آپ اپنے یہاں پر سریعے کا گاٹر کا کمپلیٹ ایک گوڑھون بنانا چاہیں تو وہ یہاں پر بھی آپ اپنا گوڑھون بنا سکتے ہیں اس طریقے سے بھی مال لگ سکتا ہے اور اس طریقے سے بھی مال لگائے جا سکتا ہے اس کے دروازے کہیں گے ساؤتھ کے سینٹر میں بھی آ سکتے ہیں ساؤتھ اسٹھ کارنر میں بھی اسٹھ کے سینٹر میں بھی یہاں دروازے آپ لے سکتے ہیں یہ آپ کا اپنا سریعے کا گوڑھون بن جاتا ہے سٹیل گوڑھون بن جاتا ہے تب آپ کو ریت روڑی ڈسٹ اتارنے کے لئے جگہ اور مل جاتی ہے کیونکہ آپ کی گاڑی آئے گی آپ کو بیچ کا راستہ تو کھالی رکھنا ہی پڑے گا ہر عالت میں کھالی رکھنا پڑے گا اور نورتھ اسٹ میں کبھی بھی اس والے حصے میں تو آپ نے مال لگانا ہی نہیں ہے جب کبھی بھی مال زیادہ آجائے تو مال کو آپ آگے بھی بڑھا سکتے ہیں آپ اپنا گوڑھون بنا چکے ہیں اور آپ نے جو اپنا گوڑھون بنایا ہے اپنا جو سیل کاؤنٹر جو آفیس بنایا ہے جو سٹوک روم بنایا ہے وہ آپ گلتی سے نورتھ اسٹ میں یہاں آپ نے اپنا سیمن کا سٹور بنا لیا ہے اور یہاں پر آپ اپنا آفیس بلوک بنا چکے ہیں یہاں آپ نے یہ سٹیل کا گوڑھون لے لیا ہے اور اس حصے میں آپ ریت روڑی ڈسٹ ساری کے ساری اتار رہے ہیں تب آپ کو کس چیز کا دھیانک نہ ہے میں آپ کو ایک بات کہنے چاہوں گا آپ نے یہ حصہ تو گلت بنا ہی لیا ہے جتنا بھی نورتھ اسٹ میں ایریا بنایا ہے یہ سارا کا سارا ایج پر واسطو بلکل گلت ہے لیکن اب سٹکچر بن چکا ہے تو آپ کو کس بات کا دھیانک نہ ہے میں آپ کو کہوں گا جو آپ کا پہلا گوڑھون بنا ہے دوسرا بنا ہے یا تیسرا بنا ہے چاہے آفیس بلوگ بھی ہے آپ نے دیواروں پر اندر بھی اور باہر بھی سکائی بلوکلر کرنا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو کس چیز کا اور دھیان رکھنا ہے آپ ہمیشہ ہی ریت روڑی ڈسٹ جو بھی آپ مانگواتے ہیں اس ایریے میں جرورت سے زیادہ بھر کے رکھیں جرورت سے زیادہ بھرنے کی وجہ کیا ہے کیونکہ آپ کا یہ ایریہ کونسا نورت نورتشت کا ایریہ اونچا ہو گیا ہے بھری ہو گیا ہے تو آپ نے ساؤت کے ایریے کا کمپلٹ ساؤت کا ایریہ ساتھ میں ساؤت فیسٹ کا ایریہ مال سے بھر کے رکھنا ہے کم سے کم کتنا آپ کا جو آفیس کا فرس ہے گوڑان کا فرس ہے دوسرے گوڑان کا فرس ہے تیسرا گوڑان کا فرس ہے جس میں سٹیل رکھ ہے اس کے فرس لیبل سے اونچا تو یہ ایریہ آپ کا ہونا ہی چاہیے یہاں پر ہمیشہ ہی پہاڑ بنے رہیں مال کے آپ کو دو چیزوں کا دھیان رکھنا ہے ساؤت ساؤت فیسٹ میں ہمیشہ ہی مال کے پہاڑ بنے رہیں اور یہاں پر سکائی بلو کلر کرنا ہے اور تیسرا آپ نے اسٹ کے سینٹر میں یہاں کہیں پانی کی بارنگ یہاں کہیں پانی کا انڈرگراؤنڈ ٹینک یا پھر یہاں پانی کا انڈرگراؤنڈ ٹینک لیکن یہ چیز کرتے کراتے ہوئے اسٹ کے سینٹر سے نورٹھ اسٹ یہ اور ہی ہونے چاہیے ہیں جب آپ اس طریقے سے سیٹ اپ کر لیتے ہیں کسی چیز کا یہاں پر ہمیشہ پہاڑ بنے رہے دوسرا یہاں پر سکائی بلو کلر ہو جائے سٹکچر پہ اور آپ کے نورٹھ اسٹ میں پانی کے ٹینک اور پانی کی بارنگ آ جائے تو میں آپ کو کہوں گا آپ کبھی بھی اپنی ورکنگ میں ہار نہیں سکتے ہمیشہ ہی آپ کے سارے کھڑچے نکلتے رہیں گے اور کہیں نہ کہیں سیونگ بھی ہوتی ہی رہے گی ہمیشہ سیونگ ہوتی رہے گی آپ کو ان چیزوں کا دھیان لکھنا ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا اس کی دیوار کو آپ نے کہاں سے گڑاؤں سے ساؤتھ اسٹ تک گرین کلر لائٹ گرین کلر یعنی کی پیرٹ گرین پیستہ گرین کلر کرنا ہے اور جو آپ کی ساؤتھ اسٹ کورنر سے ساؤتھ ہوتے ہیں ساؤتھ فیشت تک کی جو دیوار ہے اس کے اوپر آپ نے پنک کلر گلا بھی کلر کرنا ہے جو آپ کی ویسٹ کی دیوار ہے ساؤتھ فیشت سے ویسٹ ہوتے ہوئے گیٹ بھی اس میں آ جائے گا نورتھ فیشت تک کی اس دیوار کو آپ نے اندر سے بھی اور بھار سے بھی وائٹ کرنا ہے باقی نورتھ کی دیوار آپ نے سکائی گلوکلر کرنی ہے آپ اپنے یہاں پہ اس طریقے سے سیٹ اپ بناتے ہیں تو میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ آپ کی اپنی ورکنگ اچھی آ جائے گی کبھی بھی آپ نقصان میں نہیں جائیں گے آپ اپنے یہاں پہ ابھی سیٹ اپ نہیں کیا ہے تو اس طریقے سے سیٹ اپ کر لیجئے ہمیسے ہی آپ پروفٹ میں رہیں گے اور آپ اپنا سیٹ اپ ادھر کر چکے ہیں یہ ایریا ساؤتھ کا ایریا کھالی ہے تو میں آپ کو کہوں گا کہ جو ایڈوائیز میں نے آپ کو دی ہے آپ اپنے یہاں پہ اس طریقے سے چینجنگ کر لیجئے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک جلو کریں اور اپنے سرکل میں شیئر جلو کریں اسی کے ساتھ میں ایک بات اور کہنے جاؤں گا آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے سبدوں کو سن رہے ہیں میں ہمیسے ہی واسطہ ساثتر کے ساتھ اپنے انگوہ کی باتیں آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے مند میں بہت سارے سوالوں اکتے ہوں گے آپ میرے سے نیسنگ کو جو کے بات کر سکتے ہیں آپ اپنے یہاں کے کسی لیاؤٹ کے پڑتی صلاح لینا چاہتے ہیں صلاح لے سکتے ہیں اور نیا لیاؤٹ بنوانا چاہتے ہیں یا ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو بھی بنوانا سکتے ہیں آپ نے یہ دی میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں بانسل جی کی ویڈیو میرے تک پہنچتی رہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیے اور بیل آئیکن کا بٹن جرور دبائیے گا جس سے کی جب بھی میں ویڈیو کو اپلوڈ کروں وہ آپ تک آسانی سے پہنچ جائے اگلے پروگرام میں ایک بار پھر ایک اور نئے ویشے پر چرچہ کریں گے تب تک کے لیے نمسکار موسیقی